منامالا کی تحریک میں پہلی بار ایم پی اے ایک سو اکتالیس چوہدری محمود الحق شراہین کی قیادت میں موٹر سائیکل ریلی نکالی گئے جس میں شہر کے ہزاروں افراد نے شرکت کی اور شہر برمے ہر طبقے کے لوگوں کا والحانہ استقبال بھی کیا گیا جس میں صحافی وکلا حضرات سیاسی اور سماجی شخصیات کے ساتھ ساتھ آجہ برادری اور شیئرمین اور ممبران میونزیپل کمیٹی اور مسیح برادری نے بھی بھرپور شرکت کی اور جگہ جگہ ریلی کو رو کر پھول پاشی اور روپے اڑائے گئے جس میں خطاب کرتے ہوئے ایم پی ایک سو اکتالیس چوہدری محمود الحق شراہین نے کہا کہ تائیس مارچ انیس سو چالیس پاکستان کی تاریخ کا بہت بڑا دن تھا اس دن قرارداد منظور کی گئی مزید کہا کہ یہ ملک اس لیے وجود میں آیا کہ ہم مسلمان اسے اپنی عبادت اسلام کے مطابق کر سکیں اور مسلمانوں کا علیدہ ملک بنا سکیں اس موقع پر اہلے علاقہ کا بھی کہنا تھا کہ فرزندے مانا والا نے موٹر سائیکل جیلی نکال کر تحریک رقم کردی ریپورٹ کر رہے تھے رانا وحید زرگر گریٹ نیوز مانا والا آج تائیس مارچ کو یوم پاکستان جو بربور طریقے سے پورے پاکستان میں منایا جا رہا ہے یہ تجزید عہد کا دن ہے کہ اس دن چوبی تائیس مارچ انیس سو چالیس کو قرارداد پاکستان جب پیش کی گئی اور اس کا باقت بھی یہی تھا کہ ایک ایسا ملک جہاں پہ مسلمان آزادی کے ساتھ اپنی عبادت ادا کر سکیں اور ایک ایسا آزاد ملک جہاں پہ لوگ اپنی مرضی سے رہ سکیں اور اسلامی حصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں اور ہمیں اتنے سال ہو گئے ہیں انشاءاللہ رزیز وہ منزل